رمضان کریم 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 شہر عظیم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دی پاڈکاسٹ کے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کا ہوسٹ زید زینب باس آپ کے سوالات آپ کے سیجیشنز کے ساتھ اس پروگرام کو مزید آپ کے مطابق بناتے ہوئے اور الحمدللہ کہ ہم نے ان ایام میں اس پروگرام سے ہم نے بہت استفادہ کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح بہت استفادہ کیا ہوگا ہم اپنے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے حجدل السلام والمسلمین شیخ انویل بن جفی کو السلام علیکم خبر بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت نکالا اور آغاز سے ہمیشہ ہی اس پروگرام کے دوران اور اس پروگرام کے علاوہ بھی ہم مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اس پروگرام کے توسط سے بہت سے نوجوان مستفید ہو رہے ہیں آپ کے سجیشنز فیڈبیک سے ہمیں بہت حوصلہ مل رہا ہے انشاءاللہ کہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کے جو سوالات ہیں جو ابھی ہم نہیں لے سکے وہ آگے موضوعات کے مطابق ہم اپنے پروگرام میں ایڈیس کرتے رہیں گے ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے قرآن کی کرامت کی مہم بارک رمضان قرآن کا مہینہ ہے کرامتوں کا مہینہ ہے اور ظاہرہ کے قرآن بھی کریم ہونے کے اعتبار سے ہمیں قرآن کا تعریف کروایا گیا ہم یہاں پہ اتفاق سے کہ کرامت کے اعتبار سے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شخصیت کو بہت زیادہ یعنی خاص طور پر لقب کریم کا لقب امام کے لئے معروف ہے اور اسی طرح مجتبہ کا لقب سو میں صرف اس موضوع کو سمجھنے کے لئے یعنی ہم قرآن کی کرامت کی بات کر رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کی کرامت کو ہم کیسے اس مہینے میں قرآن کی کرامت سے جوڑ کے کیسے دیکھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم ہے قرآن کریم ہے امام حسن کریم ہے اہل بیت ہے کیا کہنا ایک گرانہ جس میں ہر فرد کریم ہے اس میں ایک کو یہ ٹائٹل مل جائے کہ وہ کریم اہل بیت ہے تو اس مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے اتنا کہنا اعتراف کرنا شاید زیادہ مناسب ہو امام حسن مجتبہ علیہ السلام ایک تو رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت بھی ہے ملکل صحیح یعنی کریم مہینے میں ولادت ہے اور ایک کریم خدا کا وعدہ ہے چیلنج ہے جو تانہ تھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم ابتر ہو کیا کہنے اس کا جواب ہے کیا کہنے کہ ابتر تم ہو یہ کوسر ہے کیا کہنے اور وہ پہلی خوشی پہلی خوشی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کے گھوٹ میں دیکھی ہے سبحان اللہ تو وہ خوشی وہ بھی ان مبارک ایام میں کریم ہے اہلِ بید آپ کے کرم کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کریم اور کرم جو ہوتا ہے وہ سخاوت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کرم کرنا کرم بھی ہم سمجھتے ہیں اردو میں جی اور جس کا کرم ہمیشگی ہو مدام ہو اسے کریم کہتے ہیں کیا کہنے ہیں کرم تو ہم سمجھتے ہیں اس لئے شاید ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کرم کرتے ہیں کبھی کرم نکلتے ہیں جب ہوتا ہے دیتے ہیں جب نہیں ہوتا نہیں دیتے ہیں کچھ حالات میں دیتے ہیں کچھ حالات میں نہیں دیتے ہیں جو ہمیشہ دیتا ہو وہ ہو ہی عطا اسے کریم کہتے ہیں کریم ہے اہلِ بیت امام حضر مجتبہ علیہ السلام کے کا وجود ہی کرم ہے سبحان اللہ اور آپ کے وجود سے جو چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر بھی ہیں اور جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے کیونکہ اسی تسلسل سے ملا ہے جو ہدایت کا تسلسل باقی رہا ہے آپ کے وجود سے اور امامت کا سلسلہ چلا ہے اسی سے ہمیں حاصل ہوا ہے تمام معنویات اور تمام مادیات بھی ہمارا یہ ایمان ہے اس پہ ہم نہیں آتے جن لوگ کو یہ باتیں زیادہ سمجھ میں نہ آئے اس پہ ہم نہیں جاتے خود آپ کی زندگی میں جو ہمیں سمجھ میں آنے والا کرم ہے وہ یہ ہے کہ آپ عطا کرتے تھے دیتے تھے جس ہم نے پہلے کہا جب امام جیسے عطا کرتے تھے تو وہ اسے بے نیاز کر دیتے تھے پھر اسے کسی کے سامنے ہاتھ دراز کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی سبحان اللہ دیکھیں اہلی بیت کے سامنے جب ایک مسکین آیا ہے روٹی مانگنے کے لیے تو یہاں اہلی بیت کے گھرانے میں روزہ ایک نے نہیں رکھا ہوا ہے سب نے پورے گھرانے نے رکھا ہوا مانگنے والا ایک ہے روزہ اے جب گھرانے نے رکھا ہوا ہے لیکن روٹی ایک روٹی بھی دی جا سکتی تھی کیا کہنے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی اس کی ضرورت پوری ہو جانی تھی اس کی بھو ختم ہو جانی تھی اور ضرورت سے زیادہ بھی ہو جانی تھی دو روٹی تھی لیکن جب مانگنے والا آئے تو جو کچھ گھر میں تھا سب دے دیا سبحان اللہ یہ نہیں دیکھا کہ یہاں آپ امام حسن مشتبہ روزے سے ہیں ان کی روٹی تو بچا لی جائے اس میں رضا امام حسن بھی شامل ہے رضا امام حسین بھی شامل ہے پورا گھرانہ راضی ہے اور کیونکہ یہ کرم کا گھرانہ ہے اس لیے اس فقیر کو ساری کی ساری روٹیاں دے دی جاتی ہیں تو اس کی تو پھر بھوک باقی نہیں رہی نہیں سوال تو پیدا نہیں ہوتا آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنا سارا مال راہ خدا میں دے دیا سارا آج آپ کہیں نا کسی کو اپنا آدھا مال دے دو یا خمس دے دو بچت کا تمہاری ضرورت کو چھوڑ کے وہ بھی کہتا ہے پھر ہمارا گزارہ نہیں ہوگی پھر ہم کیا کریں گے جو تمہیں نہیں چاہیے جو تمہاری بچت ہے وہ بھی سارا نہیں اس کا بھی 20% اور وہ بھی ایک دفعہ دینے کے بعد جو مخمص ہو گیا اس پہ دوبارہ نہیں دیتا بلکل صحیح تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پھر ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا یہ اللہ پر توقل نہ ہونا بلکل صحیح یہاں اپنا سارا مال اور بعض اوقات پہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں دے دیا کیا کہنے آپ تشریف لارہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں صحیح مزدور طبقہ ہے بلکل صحیح اور غلام ہیں وہ بیٹھ کے اپنے محنت مزدوری کے بعد کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے جب دیکھا امام تشریف لارہے ہیں سلام کیا اور دعوت دی آئیے ہمارے ساتھ کچھ تناول فرمائے کیا کہیں امام آ کے ان کے ساتھ خاک پر بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر یہ کریم ہے کرم ہے یہ کرم ہے ائمہ جو اس دنیا میں آئے ہیں ہم انسانوں میں آئے ہیں یہ ان کا کرم ہے وشے کسی سبحان اللہ اللہ ہم اس لائق نہیں یہ ان کا کرم ہے وہ تشریف لائے ہیں یہاں پر بھی ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کریم کھلاتا بھی ہے کریم کھاتا بھی ہے کیا کہیں اگر اسے کچھ دیا جائے تو وہ قبول کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ میں ان کے آج دینے دینے والے کا دل کتنا بڑا ہو گیا کہ ایسے بڑی شہستی ہے ہاتھ پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں یہ آپ نے جس نکتے کو اٹھایا ہے نا یہ وہ جو کھانا دیا ہے اس سے بڑی چیز دی ہے اگر آپ کو ہدا نے کوئی شخصیت دی ہے آپ کو عزت دی ہے اور آپ کو کوئی غریب لوگ بلاتے ہیں تو چلے جایا کرو غریب کی دعوت پہ جانا خود کرم ہے اللہ اکبر یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے ہم کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گا ان بیچاروں کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں ہے میں جا کے وہ کھا کے آ جاؤں نہیں یار یہ تمہاری کنجوسی ہے تمہارا بخل ہے اس وجہ سے اس طرح سوچ رہے ہو اگر کریم اہلی بیت سے درس لینا ہے تو جاؤ ان کے ساتھ جا کے بیٹھو یہ بھی کوئی غرور نہیں ہے کہ میں تو فرزند رسول ہوں بلکل صحیح میں کہاں اور یہ کہاں کوئی ایسا غرور نہیں ہے گئے ان کے ساتھ خاک پہ بیٹھیں ان کو کتنی خوشی کتنا اتمنان کتنا فخر کتنے عرصہ وہ کہتے رہوں گے سب کو بتاتے ہوں ہم فرزند رسول آئے ہمارے ساتھ ہمارے دستر خان پر بھی لوگوں کے دل سے احساس محرومی ختم ہو گئے یعنی اب وہ دستر خان عام خاک والا دستر خان نہیں رہا بلکہ اب وہ دستر خان نے اس پر فرزند رسول بیٹھ کے کھا چکے ہیں اور اس محرومی کو عمل مومنین نے اور فرزند رسول نے ایسے ختم کیا ہے کہ ایک شخص آیا عمل مومنین کے سامنے دنیا کو اس نے ترک کر رکھے تھے عمل مومنین مذہبت کیلئے ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے لباس کے کیا کھانا پینا کیا بنائے تو اس نے عمل مومنین کے طور پر اشارہ کر کے کہا آپ کا لباس آپ کا کھانا پینا کیا کہنا آپ بھی تو میری طرح ہی ہے تو عمل مومنین نے روایت کے متعب فرمایا کہ میں حاکم ہوں تو قمران عدل کو اپنی رعایہ میں سے جو کم ترین ہے اس سطح پر ہونا چاہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر فرمایا میں جو کم کھاتا ہوں شاید میری مملکت میں کوئی فرد ایسا ہو کیا کہنا شاید کوئی ایسا فرد ہو مملکت عمل مومنین کتنی وسیع تھی آج کل کے پچاس سے زیادہ ممالک اس مملکت میں شامل تھے یہاں سن سے لے کے سپین تک تقریبا یہ سارا مملکت عمل مومنین ہے اور کیا عدالت عمل مومنین ہے اور کیا نظام ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں شاید کوئی ایسا ہو جو علی سے کم تر ہو کیا کہنے یعنی علی کے دور میں کوئی فقیر نہیں تھا سبحانہ سب تک پہنچتا تھا بہترین اقتصادی نظام اس پہ کم بولا جاتا ہے اور کم بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فقر کو بالکل ختم کر دیا تھا اور فقر کو طبقاتی نظام کو ختم کر کے ختم کیا آج بھی اگر طبقاتی نظام ختم ہو جائے دولت کی تو کوئی کم ہی نہیں ایسے ہی ہے مساوی تقسیم ہو جائے یعنی تقسیم اس طرح سے ہو تو پھر ظاہرہ کے نیچے والوں تک بھی پہنچ جائے گا دولت کی تو کوئی کم ہی نہیں مثلہ یہ ہے کہ کچھ ہاتھوں میں ہے کچھ ہاتھوں میں اس کی وجہ سے غریب جو ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے عمیر مؤمنین نے اس طبقاتی نظام کو جو اسلام میں بھی آ گیا تھا اس کے ختم فرمایا اور طبقاتی نظام جیسے ختم کیا فقر ختم ہو گیا کیا کہیں وہ عمیر مؤمنین جس نے فقراء کو غریب لوگوں کو یہ عزت دی ہے اس کا بیٹا امام حسن مجتبع علیہ السلام فرزند عمیر مؤمنین فرزند الظہرہ عام لوگوں کے ساتھ دسترخان کو بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں دعوت دے رہے ہیں سب کھانے کے بعد کہ آج میں نے تمہارے ہاں کھایا کل تم مہارے ہاں میرے پاس آنا اب جو کل آئے گا یہ فقیر کے انوان سے نہیں آ رہا ہے مہمان کے انوان سے آ رہا ہے اور اس مہمان کے انوان سے آ رہا ہے جو پہلے کھلا چکا ہے باعزت مہمان ایسا نہیں ہے کہ میں میں نے مثلا میں سامیشہ آ کے صرف آپ سے کھاتا رہتا ہوں آپ میرے پاس نہیں آتے تو مجھے پتا ہے کہ میں پھر کس حیثیت سے آپ کے دسترخان پہ آ رہا ہوں یہ کریم اہل بیت ہے آپ کو اپنے دسترخان پہ بلا رہے ہیں دسترخان پہ بلا رہے ہیں پہلے آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ آپ معاشرے کے وہ فرد ہیں جن کے دسترخان پر فرزند رسول خود آ کر بیٹھتے ہیں اور تم نے پہلے کھلایا ہے میں نے بات میں کھلایا ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ بہت بڑا مقب اچھا یہ معاشرتی حوالے سے تو ظاہر ہے کہ یعنی واقعی کے کریم ہی کا لفظ شاید زیب دیتا ہے امام کی شخصیت کے ساتھ سیاسی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو چیزیں امام کی زندگی میں بہت زیادہ نمائی نظر آتی ہیں اور آج کے اعتبار سے یعنی ہم نوجوان جب طبقے کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہوں تو ایک سلح ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک آپ نے بڑے کانفلکٹ کو روکا اوائیڈ کیا کانفلکٹ منیجمنٹ یا انگر منیجمنٹ کہ ہم آج جو جدید اصول پڑھ رہے ہوتے ہیں جدید تو ظاہر ہے کہ نہیں یعنی وہی انسانی معاشرے سے لیے ہوئے لیکن ایک بہت خوبصورت نمونہ نظر آتا ہے امام کی شخصیت میں اور دوسری بات پلاننگ کے اعتبار سے یعنی کربلا کے واقعے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو امام حسن علیہ السلام نے گویا کہ پلاننگ کا آغاز کر دیا تھا کہ کس طرح سے سٹیج چیٹ ہونا ہے کہ جہاں پہ اگر نجات دینی پڑی تو یہ مرحلہ اس کو کیسے تیہ کرنا ہے ان دو موضوعات پہ میں چاہوں گا کہ ترہا آسان یعنی نوجوانوں کے لیے کہ ہم آسانی سے بات کو پہنچ اگرچہ مجھے پتا ہے کہ سوال پھر زیادہ ہو گئے لیکن کچھ نہ کچھ بات ہو سکے صحیح ہے اے ہم نے ایک تو دو چھیڑ دیا دو چھیڑ دیا ایک مشکل تھا دوسرے تک ہم نہیں پہنچیں گے پھر کسی اور پروگرام میں ہم پہلے کو اگر کر سکے اور آسان بھی کرنا ہے آپ نے کہا ایک سولہ سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ ہے بھی کہ امام نے کانفلیکٹ منیجمنٹ کا بہترین ایک نمونہ پیش کیا کیا تھا وہ کانفلیکٹ صحیح ذرا آپ بتائیں کانفلیکٹ یعنی ایک فرد جو حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے حقدار تک نہیں جس کا حق ہے حکومت اس سے چھین کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے اب امام کا حق تھا حکومت لیکن امام نے اس یعنی کانفلیکٹ کا ایک سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنا حق سے بھی دستباردار ہو جاتے ہیں ایک بڑے حدف کے لیے ٹھیک ہو گیا اور اس کانفلیکٹ کو منیج کر کے حاصل کیا کیا آمن آمن کا حصول ہوا آمن کا حصول یعنی کئی لوگوں کی زندگیاں بچ گئیں جو شاید جنگ سے بچا یہ جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ باتیں اسی طرح تقریباً ہیں اس لئے میں چار تک آپ کیونکہ جوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکل صحیح صلح امام حسن علیہ السلام اس سے بہت بالاتار ہے وقت کو کتنا بالا ہے وہ ہر شخص کی اپنی سمجھ ہے کونچ ہے اور اس میں مزید تحقیق کی بھی ضرورت ہے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے تحلیل کی بھی ضرورت ہے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے بلکل ٹھیک اور یہ جوان کریں گے یہ کام انشاءاللہ بلکل صحیح جب ہم نے ان کو پڑھنے کی طرف لگایا ہے بلکل صحیح کہ ایک حدف مند پڑھیں حدف مند لکھیں تو اس پر انشاءاللہ ہمارے یوتھ کام کرے گی انشاءاللہ ایک تو کانفلیکٹ منیجمنٹ یہ ہے کہ بھئی آپ نے جنگ ہو سکتی تھی جنگ نہیں ہوئی بلکل صحیح تو جنگ میں جتنی خون ریزی ہونے تھی وہ بچ گئی بلکل صحیح ایک سادہ تفہیم یہ ہو سکتی یہ سادہ ہو گئی اس کے بعد کیا حاصل ہو گیا امن حاصل ہو گیا درست امن ہونے سے اقتصادی ترقی ہو گئی درست لوگ خوشحال ہو گئے کیونکہ جنگ میں وہ مشکلات آتی ہیں تو وہ جو اسلامی ریاست ہے اس کی خوشحالی اس میں امن اس میں خون ریزی کا نہ ہونا بلکل صحیح یہ اس کا حصول کیسے ہوا ہے اس کا حصول صلاح سے ہوا یہاں تک تو سب کو سامجھ میں آتا ہے بلکل صحیح کہ ایسا اس صلاح سے ہوا ہے درست اب ادھر سے پھر دو چیزیں ہیں ایک جو معمولاً کہا جاتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر لوں اس کے بعد میں دوسری جو اصل وجہ تھی صلاح کی صحیح اور جو اصل حاصل ہوا ہے بلکل صحیح جو بینفیٹس ہیں صلاح کے اس کی طرف آتا ہوں یہ ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہیں یہ نہیں اس سے بہت زیادہ ہے اس سے بہت بڑھ کر ایک تو یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی کیونکہ آپ اور میری لڑائی تھی اور میں نے کیونکہ صلاح کر لیا آپ کے ساتھ اس لئے ہم دونوں حق ہو گئے ہاں صحیح بلکل صحیح صلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبول کر لیا جائے بھئی جب دو طرف ہیں اور دو طرف لڑ رہے ہیں صلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں حق ہو گئے بلکل صحیح حق پھر بھی ایک ہی طرف یہ کہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے ایک بڑے حدف کے لیے اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اپنے حق سے دستبردار ہوئے ہیں تو حق پھر انہی کا ہوا بلکل کسی اور کا نہیں ہو سکے گا اور جو ہمارے برادران خلافہ کو مانتے ہیں اور اس سلسلے کو مانتے ہیں انہیں پھر خلافہ راشدین کا نام دیتے ہیں اس میں بتاتے نہیں ہیں لیکن ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص خلافہ راشدہ کو جو مانتے ہیں اسے امام حسن مجتبہ کی خلافت کو کہے یہ خلافہ راشدہ نہیں تھی یہ ممکن نہیں ہے درست جو بھی یہ کام کرے گا اس سسٹم میں رہتے ہوئے خلافت کے نظام کو مانتے ہوئے اس خلافت کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس میں پہلے کو نہیں مانا ہے دوسرے کو نہیں مانا ہے تیسرے کو نہیں مانا ہے چوتھے کو نہیں مانا ہے کیسے آپ کو یہ اختیار ہے ظاہر کی نہیں جب آپ خلافت کے نظام کو ماننے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا آپ جب اس نظام کو مان رہے ہیں تو آپ کہے جی میں تیسرے کو نہیں مانتا میں چوتھے کو نہیں مانتا میں پانچوے کو نہیں مانتا کیسے نہیں مانتے بھئی صحیح آپ ایک نظام کو مان رہے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا خاموش ہو جاتے ہیں خلافت الراجدہ میں چار نام لے کے خاموش ہو جاتے ہیں یہاں تک تو ہو سکتے ہیں جو بھی خاموش ہو جاتے ہیں امام حسن مجتبہ کے بارے میں کیا خیال ہے صحیح خلافت الراجد خلیفہ الراجد کے عنوان سے صحیح ثابت ہے امیر المومنین خلیفہ الراجد ہیں جو تھے آپ کی بخور اور ان کے بعد جس پر امت کا اجماع ہوا ہے وہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام ہے تو وہ خلافت کی دیفنیشن جو ان کے مطابق جائز ہے اس کے مطابق امام حسن مجتبہ خلیفہ الراجد ہیں بلکل صحیح اب خلیفہ راجد ہی حق پر ہے ظاہر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ حق سے دستبردار ہوئے ہیں تو ثابت ہو گیا حق امام حسن مجتبہ حق سے دستبردار ہوئے ہیں حق امام حسن مجتبہ کے ساتھ ہے کہیں یا نہ کہیں کیونکہ خلافت راجدہ کا سلسلے کی پانچوی کڑی ہے حق امام حسن مجتبہ ہیں بلکل صحیح وہ سردار ہیں جوانہ نے جنت کے رسول کی باقی احادیث اور باقی ان کا فاضل اور جو کچھ مقام ان کو حاصل ہے وہ احادیث لیں یا آپ ہمارا پائنٹ اف ویو لیں اور اس میں امامت کے امقائل ہو جائیں وہ سب کو چھوڑ دیں آپ اپنے حساب سے بھی چلیں تو حق امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے ساتھ ہے حق اگر کسی کے ساتھ صلح کرے تو دوسرا بھی حق ہو جاتا ہے رسول خدا آئے صلح حدیبیہ کیا مشرقین کے ساتھ کر رہے ہیں بلکل صحیح وہاں پر بھی انہوں نے بہت ساتھ انزل کیا بہت سی ان کے باتیں مان لیں اپنے بہت سے حقوق سا دسبردار ہو گئے چلو جو تم کہتے وہ ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو نہیں لکھتے رسول اللہ نہیں لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نہ لکھو نہیں لکھتے بلکل صحیح کیا ملدہ اب رسول اللہ نہیں رہے کیا کہیں بلکل واضح ہے یہ نہیں دستبردار ہوئے ہیں لیکن حق تو ہے نہیں آپ یہ ماننے والے کہاں چلے جاتے ہیں کیوں اس طرح اتنے ست ہی سوچتے ہیں کہ بھئی صلح کر لیں اب سب ٹھیک ہو گیا بھئی صلح سے اگر صلح میں خلافت دیتی ہے تو صلح ہمیں یہ مان لیا کہ محمد عبداللہ لکھو ہاں بلکل صحیح تو آیا رسول اللہ خدا رسالت سے دستبردار ہوئے تھے نہیں بہت کو امام حسن مجدبہ امامت سے دستبردار ہوئے تھے نہیں بلکل صحیح یہ نا عالی مقاصد کے لئے یہاں جب آپ صلح کرتے ہیں صلح کا ملدہ بھی ہے یہ بلکل صحیح پھر آپ کچھ دیں گے کچھ لیں گے تو صلح ہوگی نہیں تو پھر جنگ ہے جنگ ہے بلکل صحیح تو یہ بات بلکل کلیر ہے بلکل ٹھیک کہ صلح کی وجہ سے کسی کو مشروعیت نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے بہت اگر ملے گی تو پھر آپ مشرقین کو دے دی یہ نا اور جن جن چیزوں کو رسول خدا نے جب رسول خدا نے فرمایا امیر مومین سے نا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو مٹا دو مٹا دو بلکل صحیح یہ نا کیونکہ یہاں شخصیت ہے احساس کم تری نہیں ہے بلکل صحیح کیا کہنے سبحان اللہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر صلح کرنا پڑے تو تنزل کر لو مان لو کیا کہنے کون نہیں مانتا جس میں احساس کم تری ہوتی ہے جس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اس کو وہی ٹائٹل چاہیے ہوتا ہے وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہو تو ہے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو امام حسن مجتبع علیہ السلام کی شخصیت ان ٹائٹل سے تو نہیں تھی معورہ ہے سب سے معورہ ہے بھی شک تمہیں چاہیے یہ لے لو تمہارا حق نہیں بنے گا کیا کہنے وہاں امیر المؤمنین نے فرما امیر المؤمنین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اسے مٹا دو تم پر بھی ایک دن آئے گا تمہیں بھی مٹانا پڑے گا کیا کہنے اور جب جنگ سفین میں صلح کی نوبت آئی اور امیر المؤمنین نے لکھا علی امیر المؤمنین تو انہوں نے اسی طرح جس طرح مشرقین نے کہا تھا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جنگ کس بات کی کرتے کہا اگر آپ کو ہم امیر المؤمنین مانتے تو ہم آپ سے کس بات کی جگڑا کرتے کس بات کی جنگ کرتے آپ کو مانتے ہی نہیں امیر المؤمنین امیر المؤمنین نے ہٹا دیا تنزل کیا نہیں دوسرا کوئی امیر المؤمنین ہو گیا ہمارے بچوں کو اور تمام مسلمان بچوں تاکہ یہ نواسب انہیں گمراہ نہ کر سکے نواسب مسلمان نہیں ہیں تمام مسلمانوں کے نزدیک شر یہ نہیں مکتب اہلی بیت تمام مسلمانوں کے نزدیک نواسب مسلمان نہیں ہیں نواسب گمراہ نہ کر سکے مسلمان بچوں کو انہیں یہ چیز سمجھ میں آنی چاہئے اگر امید کرتا ہوں شاید تھوڑا سا واضح ہو گیا بلکل سہی ریکھیں اب اس صلاح سے حاصل کیا ہوا ہے ایک تو وہی جو ہم نے کہا کانفلیکٹ منیجمنٹ ہوئی جنگ نہیں ہوئی خون رضی نہیں ہوئی اور اسلامی ریاست میں آمن آ گیا آمن کے وجہ سے اسلامی ریاست کے اقتصاد بہتر ہوا اور مہنگائی ختم ہوئی صحیح ختم تو نہیں ہوئی یعنی یہ نا کیونکہ حکومت پھر آدالت کی بنیاد تو نہیں چل رہی تھی آن اہل کو حکومت ملے تو مہنگائی تو بڑھ جاتی ہے تو مہنگائی بڑھی ہمیں خیر لیکن اگر جنگ ہو رہی ہوتی تو ظاہر کے حالات اور مملکت ریاست کے حالات تو جو حالات ہونے تھے وہ نہیں اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کی طرف ہم نے اپنے آدھی ٹی وی کے ہی ایک پروگرام میں اشارہ کیا ہے اگر کوئی تفصیل سے جاننا ہے البتہ وہاں بھی تفصیل زیادہ ہم نے عرض نہیں کی کسی جگہ تفصیل سے بھی بیان کریں گے انشاءاللہ جب اسلامی ریاست نوپا تھی اور وجود میں آ رہی تھی اس نے پھر پھیلنا شروع کیا بڑھنا شروع کیا اور اس مملکت کے اطراف میں حجاز جیسے آج کل غاسبانہ طور پر دوسرا نام دیا گیا ہے وہ حجاز ہے اس کا اصل نام حجاز اس کے دو طرف جو ہے مشرق میں ایک سپر پاور تھا مغرب میں دوسرا سپر پاور تھا او زمانے کے ایسی رومن ایمپائر تھا اور پرزن ایمپائر تھا وہ دونوں اسی سپر پاور تھے اور اس میں موجود بلکل ایسی اطراف میں موجود اور اسلام پہلے مغرب کی طرف گیا ہے بلکل رومن ایمپائر کی طرف گیا ہے اور اس نے جب اپنے بارڈرز پہ ایک نیا دین نیا آئین اور اس کو دیکھا تو وہ بیٹھا رہا نہیں ظاہر کہ ریٹیلیٹ کیا بلکہ رسول اللہ کے آخری وقت میں جب بھیجا جا رہا تھا فوج کو رومن ایمپائر کی طرف بھیجی جا رہی تھی وہ جب ڈائریک جنگ جب ہوتی ہے مثلا ابھی استعمار جو ہے ہم سے کتنا دور ہے بلکل صحیح ہم نے کوئی اس طرح فوج بھیجی ہے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا سازش ہوئی ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے اب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے صحیح لیکن استعمار سازش کرتا ہے بلکل صحیح وہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے چیزوں بلکل ٹھیک تو یہ جب ایک نئی اسلامی ایک نئی ریاست اسلامی بھی نہیں کہتے کہ اس کے بارڈر پر ایک نئی ریاست ہو رہی ہے اور اس کے لئے ایک تھرڈ وجود میں آ رہا ہے بلکل صحیح تو وہ بیٹھا رہے گا نہیں اس نے سازشیں شروع کی بلکل صحیح اس نے سازشوں کا آغاز کہاں سے کیا ہے جنگ تو بہت بعد میں ہوئی ہے اچھا صحیح جو پہلے سازش بہت پہلے تبوک ہے غزوہ تبوک ہے آخر میں ہے اور وہ اس طرف رومنز کے ساتھ جنگ ہے وہ جنگ کی نوبت تو بعد میں آئی ہے جنگ سے بہت پہلے سے انہوں نے سازشیں شروع کر دی بلکل ٹھیک ان سازشوں کا بھی ہم تفصیل میں نہیں جاتے لیکن یہ بات سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ سوپر پاور کو جب ایک خطرہ محسوس ہوتا اس نے سازشیں کرنی بلکل ٹھیک کہ ان سازشوں کو اس نے منافقین کے ذریعے کیا اس نے یہود کے ذریعے کیا اس نے نصارہ کے ذریعے کیا اس نے مشرقین کے ذریعے کیا بلکل ٹھیک اور ان تمام مشکلات میں جو اسلام کے خلاف جنگیں ہوئی اس میں رومن امپائر کا رول تھا اور ان کی سپورٹ حاصل تھی ان لوگوں کو اور انہوں نے اسلام کے خلاف ایک جنگ لڑی رومن امپائر اس کے پیچھے ہے اور اس کے بعد پھر یہ رومن امپائر کے سرحدوں پہ پہنچ گیا اور شام کا جو حصہ بلکل صحیح ابھی جو صلح میں ہمیں اسلامی ریاست اور شام کی ریاست میں صلح ہوئی ہیں بلکل صحیح ہم نے کہا پانچ میں خلیفہ راشد ہیں سارے جو اسلامی ریاست ہے اس پر امام حسن مشتبہ کی حکومت ہے اور یہ شام کا ایک حصہ ہے جس پر ابھی امیر شام کی حکومت ہے یہ جو حصہ ہے یہ رومن امپائر کا حصہ تھا اچھا شاہ اس کے عرب تھے جب اسلام کے لینے سے پہلے عرب شاہ تھے لیکن وہ ان کی کیونکہ بانڈری پر تھا اس کا باپر زون تھا ان کے کنٹرول میں تھا یہ ان کا حصہ ٹوٹ کر اسلام کے پاس آیا تھا اچھا اب جب یہ اسلام کے پاس آیا تو اس شام والے حصے نے کیا کیا ادھر سے مدد لینا شروع کیا کہ آپ ہماری مدد کریں آپ ہماری مدد کریں تو ہم یہ اسلامی جو ریاست ہے اس سے چھین کے ہمیں ملے گی یہ کس طرح سازش کیسے ہوتی ہے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے منافع کے لیے یہ حاصل کرو بلکل صحیح یہ حکومت ہم تمہیں دیں گے بلکل صحیح ہوگی کٹ پتلی بلکل صحیح ان کے مفادات کے لیے لیکن ان کو اتنا کافی ہے تو یہاں مشکل یہ تھی اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور اس کو میں تھوڑا سامرائیز کرتا ہوں اور صرف لوگوں کو سوچنے کے لیے ایک چیز تو ہو بلکل صحیح اس وقت شام کے ذریعے رومن امپائر در حقیقت حالت جنگ میں تھی مسلم اسلامی ریاست کے ساتھ اور پوری اسلامی ریاست کو لینا چاہتی تھی تاکہ اپنے لیے جو خطرہ ہے اس خطرے کو ختم کر دیا جائے بلکل صلح امام حسن علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اس خطرے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا ہے جواز ہی باقی نہیں بچائے حملہ کرنے کا جنگ کا بہت ہو جو ان کی طرف سے اسلامی ریاست پر حملہ کر رہے تھے حملہ کر کے لینا چاہ رہے تھے اب اسے بغیر حملے کے دے دیا گیا بلکل صحیح کہ تمہیں طاقت نہیں چاہیے بغیر طاقت کے سارا لے لو صحیح اور اب اس کی طاقت رومن امپائر سے زیادہ ہو گئے کیونکہ اب وہ چھوٹی ریاست نہیں ہے اس کو ایک بہت بڑی ریاست مل گئی وہ بڑی ریاست اسلام کے نام پہ ملی ہے تو وہ اسلام کے نام پہ پھر رومن امپائر سے اس صلح کے مختصر وقت کے بعد وہ جو ان کا حلیف تھا اور اس کے پوری تفصیل موجود ہے شام کی حکومت نے رومن امپائر کے خلاف جہاد شروع کر دیا صحیح یعنی اب یہ اس کے مقابلے میں آ گیا یعنی برابر کی ایک ریاست بن گئی تو یہ مقابلہ کر سکتے ہیں مقابلے میں آ گیا اور اس نے پھر اس اسلامی ریاست میں اس طاقت کو شکست دی اگر یہ صلح نہ ہوتی تو پھر اسلامی ریاست کا نام و نشان باقی نہیں رہنا تھا اس بڑے خطرے سے اسلامی ریاست کو نجات دلائی صلح امام حسن علیہ السلام نے اور پھر اس پورے رومن امپائر کو بھی اور پرشن امپائر کو بھی جو فتح کیا ہے اور وہاں تک اسلام پہنچا ہے اور وہاں سازش ہوتی ہے اور پھر ایک طاقت نہیں ہوتی باقی طاقتیں ان کے ساتھ آ جاتی ہیں تو بہرحال اس میں تفصیل تو بہت ہے شاید کچھ سوچنے کے لیے مواد مل جائے جوانا بہت خوبی میرے خیال ہے آج کے کانٹیکس میں یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس اعتبار سے بہت یعنی ایک نئی چیز شاید ظاہر ہے کہ مزید ریسرچ ہوگی تو اور چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ابھی تک کے لیے ایک بہت بڑا باب کھول دی آپ نے ریسرچ کیا الحمدللہ اور میرے خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوان عویز پر مزید کام کریں گے اور مزید چیزوں کو ڈھونڈیں گے امام حسین علیہ السلام کی عظمتیں یقینا ہماری معارفت اور ادراک سے بہت وسیع ہیں بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ کہ ان ایام کے صدقے میں ہم امام سے توسل کر سکیں اور ان کے فیض و برکات سے استفادہ کر سکیں آج کا وقت ہمارا ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں خدا توفیق دے کے ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کر سکیں آج کے لیے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ